سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علی نواز بھئی گیاروی شریف کا دنبا ہم نے پسیلے چارچے میں اسے پاگ رہے تو اتوار کا پروگرام ہے اس کو ہفتے کی رات کا پروگرام ہے کیونکہ اتوار کی دوپیر میں لگ لگ کھلانا ہے ہمیں تو یہ ہفتے کی رات کو اگر اس کو اسے بعد کر دیا جائے اس کو کوئی خرج کی بات تو نہیں ہے رات کے ٹائم آٹھ مو درس اشاہ کے بعد حجیب علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان بھائیوں نے کہا کہ اتوار کو پروگرام ہے گیاروی شریف کا تو ہم نے ہفتے کی رات اگر شیخ عبدالقادری جلانی رحمت اللہ کے اسالح صاحب کے لئے دنبا جو ہے جانور قربان کریں اور اگلے دن وہ کھلالیں تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اسالح صاحب مستحب ہے اسالح صاحب کرنا کیا ہے مستحب اور جائز ہے اس کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے جب بھی چاہیں آپ اسالح صاحب کر سکتے ہیں یہ لازمی نہیں کہ گیارہ کو کرنا ہے بارہ کو نہیں کر سکتے یا دس کو نہیں کر سکتے کسی نے بھی یہ نہیں کہا اگر کوئی دن رکھا جاتا ہے مقرر کہ بھئی گیارویں ہوگی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ اس کے علاوہ نہیں ہوگی یا اگر یہ کہا جائے کہ یہ تیجہ ہے یا چالیس وہاں ہیں اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ جناب علیہ اس کے پہلے یا بعد میں نہیں ہو سکتا تو آپ بالکل آپ کر سکتے ہیں قربانی کر سکتے ہیں یعنی جو دنبہ ہے اسالح صاحب کر سکتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے امت کیلئے کیا ہے بہت ساری کتابیں ہیں ہمارے پر اس موجود جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کیلئے اسالح صاحب کیا ہے اسالح صاحب ایک ایسا عمل ہے جو مستقل طور پر اس پر اجما رہا ہے کسی نے بھی اس پر اختلاف نہیں کیا اسالح صاحب پر کسی طرح کا بھی اسالح صاحب ہو لیکن اب چونکہ زد آ گئی ہے مطلب جو اہل سنت نے کرنا ہے اس کی مخالفت میں زد کی وجہ سے لوگوں نے اس کا انکار کرنا شروع کر دیا ہے ادروائز اہل حدیث ہیں یا دیوبند حضرات ان کے بڑے جو ہیں آپ پچاس سال پہلے آپ دیکھ لیں کسی نے بھی اسالح صاحب سے مطالب کوئی زد نہیں کی کسی طرح سے ان کو بیدت نہیں کہا یا حرام نہیں کہا میں آگے آپ کو دکھاؤں گا بہت بڑے اہل حدیث کی عالم ہیں انہوں نے اس پر کافی کام کیا لکھا ہے ہر طرح سے پہلے میں آپ کو قرآن و حدیث سے بتاؤں گا اسالح صاحب سورہ حشر میں آیت نمبر دس ہے اللہ تبارک وطلعہ فرماتا ہے وَاللَّذِينَ جَعُوا مِن بَعْدِهِم کہ وہ لوگ جو آتے ہیں ان کے بعد یہ مسلمان فوت ان کے بعد آتے ہیں وَاللَّذِينَ جَعُوا مِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَ اَغْفِلْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُوْنَا وَالْإِمَانَ کہتا ہے کہ ہماری بخشش فرما جو ہم سے پہلے مسلمان گزر چکے ان کی بخشش فرما تو دعا کرنا بخشش مانگنا یہ بھی ایک اسالح سواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کی وفات کے دوسرے دن آئے یہاں راوی کو شک ہے کہ آپ علیہ السلام تیسرے دن آئے مععز اسلمی صحابی کا نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ استغفروا لے مععز مسلمی حدیث ہے چار ہزار چانسو اکتیس کہ مععز کے لئے دعا کرو دعا استغفار کرو دوسرے دن یا تیسرے دن تشریف لائے یہ صحابی کو شکے تو استغفار کرنا دوسرے دن کر سکتے ہیں تیسرے دن کر سکتے ہیں اس کو آپ ایک لیا سے اسال سواب ہی سمجھیں یہ اسال سواب کی ایک شکل ہے یعنی کہ دعا کرنا اس کے علاوہ پانی پلانا کھانا کھلانا کوئی پل پروڑ کھلانا یہ بھی سارے اسال سواب کی قسم ہیں جیسے کہ پانی سے متعلق ابودعو شریم حدیث 1681 حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری والدہ فوت ہوگی ہے پس کس چیز کا صدقہ کرنا سب سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پانی تو انہوں نے کوئن خدوایا اور کہا کہ یہ کوئن ساد کی ماں کیلئے یعنی کوئن کے باہر لکھ لے ام ساد یعنی اس سے جو بندہ پانی پیے گا اس کا سواب جو اللہ تبارک وطالعہ تا فرمائے گا اس کا سواب کی نیت جو میں اپنی والدہ کیلئے کرتا ہوں جس طرح بھی بھائی نے دھمے کی بات کی غوث پاک کا دھمبات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو زبا کریں گے اور مسلمانوں کو کھلائیں گے وہ جو عجر اللہ تبارک وطالعہ تا فرمائے گا وہ ہم نیت کر رہے ہیں کہ وہ حضرت شیخ عبدالقادری جلان رحمت اللہ علیکم ملے تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جناب جب کوئی چیز کسی کی طرف منصوب ہو جاتی ہے تو اس بھائی کے لیے پھر یہ حدیث جو ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان اس کوئے سے پانی پیا تو اس کوئے کے پانی سے مطالق آپ کے کیا خیال ہے اور حضرت سعید رضی اللہ کوئاں کھوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاضی لئے ام سعید یہ سعید کی ماں کیلئے کوئاں ہے تو نام تو ان کی ماں کا آگیا تو پھر اگر کسی کا نام آ جائے تو اگر وہ چیز حرام ہو جاتی ہے تو پھر اس کوئے سے مطالق آپ کا کیا خیال ہے تو اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے اور بخاری شریمی حدیث ہے دو ہزار سات سو ساٹھ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہیں اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا ان کو عجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکل ملے گا جو بھی آپ صدقہ کریں گے خیرات کریں گے نیکی کریں گے وہ ان کو صدقہ ملے گا اسی طرح حج کا صدقہ یہ بھی بخاری میں ایک آزار آٹھ سو باون نمبر حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوہینہ کی ایک عورت آئی اور اس نے کہا میری ماں حج کی نظر اس نے مانی تھی اور حج کرنے سے پہلے وہ فوت ہو گئی ہیں کیا میں ان کی طرف سے حج کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کرو یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پر کرز ہوتا تو کیا تم ادا کرتیں اس نے کہا ہاں میں ضرور ادا کرتیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پھر اللہ کا کرز بھی ادا کرو کیونکہ وہ ادا کی جانے کا زیادہ حق دار ہے تو یہ حج کرنا اب اسحالِ صواب کر سکتے ہیں نمازوں کو اسحالِ صواب کر سکتے ہیں روزوں کو اسحالِ صواب کر سکتے ہیں سواب کر سکتے ہیں بخاری شریع میں حدیث ہے دو ہزار سات سو باسٹھ حضر سعید سے ہی کے متعلق روایت ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ حضر سعید کی والدہ فوت ہو گئی وہ موجود نہیں تھے جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ اگر میں ہوتا تو اگر میں ان کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا قبول ہوگا انہیں عجر ملے گا آپ علیہ السلام فرمائے ہاں تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ گوا رہی ہے کہ میں نے اپنا فلوں والا باغ اپنی والدہ کی طرف سے اس علیہ سواب کر دیا پورا فلوں کا باغ یا دوستو لڑتے ہیں دو کلو چار کلو اگر کسی نے فل کھلا دیئے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو فلوں والا باغ جو ہے وہ آپ نے پورا کیا کر دیا صدقہ کر دیا تو معلوم ہوگا یہ صدقہ خیرات یہ سالے سواب یہ اسلام میں جائز اور اس پر مسلمانوں کا اجمع تھا لیکن بعد میں لوگوں نے اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں کر لی ہیں علام و غلام رسول سعید رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین رہے ہیں اور ان کی بڑی کتابیں ہیں بڑی تگو دو ہیں آپ اجرات کو جب بھی موقع مل ان کی کتابیں ضرور پڑھا کریں ٹھیک ہے ایک ہے شرع صحیح مسلم بہت انہوں نے محنت سے اور قاوش سے اس میں کی ہے شرع صحیح مسلم ہے مسلم شریف کی شرع ہے اس کے علاوہ بخاری کی شرع ہے اور جیسے میں نے شروع میں بتایا تبیان قرآن انہوں نے لکھی ہے وہ بھی کمال کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھپالی ان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں ان کی کتاب کا نام ہے اس سراج الوحاد جل دو سفہ نمبر پچپن پہ لکھا ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھپالی لکھتے ہیں کہ زندہ انسان نماز روزہ تلاوت قرآن حج دیگر عبادت کا ثواب میت کو حدیہ کرتا ہے وہ میت کو پہنچتا ہے زندہ انسان جو بھی تلاوت کرے یعنی کہ نماز پڑے تلاوت کرے حج کرے تو اپنے کسی بھی رشدار کے لیے اس کو صدقہ خیرات کر سکتا ہے اس کی نیت کر سکتا ہے اور زندہ انسان کا اپنے فوج شدہ بھائی کے لیے یہ عمل نیکی احسان سلح رحمی کے قبیل سے ہے اور تمام مخلوقات میں جس کو نیکی اور احسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ میت ہے لکھتے ہیں تو نماز بھی پڑھتے ہیں تلاوت بھی کر سکتے ہیں جو بھی اللہ کی راہ میں کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں نیچے لکھتے ہیں ابن قیم کہتے ہیں اللہ ابن قیم نے کہا ہے کہ اس سال سواب کے لیے دعا استغفار نماز جنازہ اس تمام چیزیں کر سکتے ہیں اور آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث آپ علیہ السلام کی کہ اپنے مردوں پر یاسین پڑھو اس کا ابن قیم نے احتمال یہ کیا کہ قبر پر پڑھو مرنے کے بعد قبر پر پڑھو تاکہ انہیں سواب ملے ان کے قبر پر روشنی ہو تو یہ علامہ ابن قیم اس کو بھی اہلی دیس حضرات مانتے ہیں اور صدیق حسن خان بھپالی یہ بہت بڑے ان کے عالم ہیں وہ اس کو مان رہے ہیں تو یہ تھا ہی نہیں اختلاف بعد میں لوگوں نے اس کو پیدا کر دیا صرف بغض اور حسد کی وجہ سے یہ سال سواب کے متعلق علماء دیوبند کا نظریہ بھی علامہ غلام رسول سعیدی رحمت اللہ نے لکھا ہے انور شاہ کشمیری ان کی کتاب ہے فیض الباری اور جلد تین صفحہ نمبر چار سو تیرہ پہ ان کے لکھا میت کی طرف سے کرزوں کو ادا کرنا صدقات کرنا اور دیگر تمام عبادات موتبر ہیں تمام عبادات آپ ذکر کریں نماز پڑھیں تمام عبادات کیا ہیں موتبر ہیں اور اسی طرح شبیر آمد عثمانی نے متعدد قطب حدیث کے حوالوں سے ایسال سواب کے ثبوت میں احادیث بیان کی ہیں اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ان احادیث اور آثار کے علاوہ بکسرت احادیث اور آثار ہیں جو حد تواتر تک پہنچتے ہیں حد تواتر تک پہنچتے ہیں اور ان سے ایسال سواب ثابت ہے یہ سارے چیزیں انہوں نے لکھیں علامہ حصول سعید رحمت اللہ نے اس کے نیچے پھر آلہ حضرت کا نظریہ بھی لکھا ہے فرماتے ہیں ایسال سواب بلکل جائز ہے اور رکھنا لازمی نہیں ہے اگر کوئی رکھتا ہے تو اس میں کو بھی حرج نہیں ہے کوئی نہیں رکھتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بعض وزرات یہ کہتے ہیں کہ کھانا سامنے تب کیسے ہو سکتا ہے یہ کہاں لکھا ہوا بھی یہ برکت کے لیے ہے ٹھیک ہے آپ کھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں رکھا ہوا یا نہ رکھا ہوا اس میں کیا ہے دعا کرنا ہے ختم جب ہم دیتے ہیں ختم کا معنی کیا ہوتا ہے مہر لگانا آپ نے ساری تلاوت کر کے دعا کی کیا کرنی ہوتی مہر لگانی ہوتی ہے باقی دین کی تعیون یہ عرفی تعیون ہوتی ہے شریع تعیون نہیں ہوتی شریعت میں کوئی مخصوص نہیں ہے آپ عرف عام میں اپنی آسانی کے لیے کوئی بھی دین مخصوص کر سکتے ہیں یہ عرفی یا اس میں کوئی ایسی کبات نہیں ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے اپنی تبلیغ کے لیے دیگر کاموں کے لیے دین کو متعین کیا ہے تو دین کو متعین سارے کرتے ہیں کوئی تبلیغ کے لیے کرتا ہے کوئی عرص کے لیے کرتا ہے کوئی سواہ عیسال سواب کے لیے کرتا ہے تو گیارویں رکھنا یا چالیسوں رکھنا دن کی تیعن کرنے میں کوئی حرج نہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ منگل کے دن جو ہے وہ چالیسوں بنتا ہے اسے دو دن پہلے اگر ہم اتوار کو کر لیں تو ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے یہ نفلی کام ہے اسی طرح اگر آپ منگل سے وجہ اگلے اتوار کو لے جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے تو عیسال سواب کرنا جائز ہے جو کرے گا اس کو سواب ملے گا اور جو اس کا انکار کرے گا ایک نیکی سے روپنا ہے یہ فیل اچھا نہیں ہے